بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کو میزوان آقل حسیر ناظرین پاکستان تیریک انصاب کے بانی عمران خان کے ٹیوٹر اکاؤنٹ سے جو شیخ مجیب الرحمن کے حوالے سے ایک ویڈیو جو ٹوٹ کیا جا چکا تھا اس کی وجہ سے پاکستان میں ایک کورام برپا ہو چکا ہے لیکن آج پاکستان تیریک انصاب کی کور کمیٹی نے اسی ویڈیو کے معاملے کو لے کر باقیدہ ایف آئے کی آخو میں آخے ڈال کر دو ٹوٹو کنداس میں پاکستان تیریک انصاب کی کور کمیٹی نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے چند رہنماؤں نے پاکستان تیریک انصاب سے ایک بہت بڑا ڈیمانڈ بھی کیا ہے اس کی وجہ کیا بنی ہے لیکن ماضی میں مسلم لیگ نون کے کون کون سے رہنماؤں نے شیخ مجیب ریوان کی مثالیں دے کر جرنیلوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامن رکھیں گے لیکن اس سے بھی بڑھ کر ففٹی ٹو سیکنڈ کا ایک ویڈیو بھی آپ لوگوں کو سنوائیں گے جو عمران خان کے ساتھ بڑی ایک اہم ملاقات ہو چکی ہے اس میں عمران خان نے اس سے ویڈیو کے معاملے کو لے کر عمران خان نے کیا موقف اپنایا ہے اس کی تفصیلات جو ہیں اڈیالا جیل سے سامن آ چکی ہے اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامن رکھیں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کر کے ہمارے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ہمارے فیضو پیج کو بھی ضرور فالو کرنا ہے ناظرین آپ سب خوبی آگا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے کیوٹر اکاؤنٹ سے شیخ مجیب ریوان کے تعریف کرتے ہوئے ایک باقیدہ ٹیوٹ کیا جا چکا تھا ویڈیو اور اس سے ویڈیو کے اندر اکیتر میں کیا کچھ ہوا اور پھر سکوت ڈاکے کے معاملے کو لے کر کس طرح ہتھیار ڈالا گیا ہے اس پر تفصیلن بات کی گئی تھی اور شیخ مجیب ریوان کو جمہوری لیڈر بنا کر پیش کیا جا چکا تھا وہ ویڈیو سامن آنے کے بعد پاکستان میں قرآن برپا ہوا اور افائیہ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے تین رہنما جس میں شیخ مجیب ریوان کی اس معاملے کو لے کر ہی تین رہنماوں کو افائیہ نے طلب کر لیا ہے ان تین رہنماوں میں ایک تو بریسٹر گوھر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کے ساتھ جو ہیں ان کے مرکزی جو ترجمان ہیں رہو فسن کو بھی طلب کیا جا چکا ہے اور تین رہنماوں کے جانب سے باقیدے کہا گیا ہے کہ یہ جو تین رہنما جو ہیں ان کو بلا کر کہا گیا ہے کہ اس معاملے پر عمران خان کے تیوٹر اکاؤنٹ سے شیخ مجیب ریوان کی تاریخ کر کے جو ویڈیو آپ لوگوں نے ابلوٹ کیا ہے اس پر اپنا موقف حاضر کر دے اب اس کی وجہ کیا بنی ہے تین رہنماوں نے کہا تھا کہ اس ویڈیو کو ابلوٹ کرنے میں خود یہ ملک سے باہر بیٹھ کر عمران خان کے تیوٹر اکاؤنٹ سے یہ چیزیں ابلوٹ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ان کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ تقریباً 52 سیکنڈ کا ایک ویڈیو ہے جس میں صاحب زیادہ حامد خان نے عمران خان سے ملاقات کے بعد جو ہیں کیا کچھ ہوا ہے اس کے اندر عمران خان نے سوال اس کیا موقف اپنایا ہے ذرا یہ سنیے خان صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اس کا میں نے ذکر کیا اور وہاں پر میرے سامنے چونکہ یہ معاملہ ڈسکاس ہویا اس کے اندر خان صاحب نے پیٹیگرائز کر کے یہ بات کہی کہ میں نے حمود رحمان کمیشن کی جو ریپورٹ والا معاملہ ہے وہ بلکل اس کے اوپر ہمارا ٹویٹ صحیح ہے لیکن یہ جو بات اس کے اندر یا اس کو ٹویسٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کو اگارے کو ملاحن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پاکسان کی فوج کو ملاحن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے that was about basically the director of general yahya کہ اس ٹان کے اوپر جنرل yahya کا کردار کیا تھا so میرا خیالہ کہ ہم اس ٹویٹ کو اون بھی کرتے ہیں دوسرا دیکھیں آپ کے لئے میں میں نے ہمیشہ محکول بات کی اور میرا سوام لوگوں کا تقریباً شمار انہی لوگوں میں ہوتا رہا جنہوں نے ہمیشہ عبادی پاکستان کا ساتھ دیا ریاسد پاکستان کا ساتھ دیا ان ریٹن ہمارے گرہ میں لاشیں لیا آپ لوگوں نے یہ ویڈیو آپ لوگوں نے سنا ہے کہ عمران خان نے یہ واضح کیا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر کہیں بھی اپنی فوج کو ملائن کرنے کے حوالے سے نظر انداس کرنے کے حوالے سے فوج کو نیچے دکھانے کی کوشش کہیں بھی اس ویڈیو میں نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس ویڈیو کے ذریعے ہم اپنا موقف جو ہے وہ واضح کر چکے ہیں لیکن فوج کو نیچے دکھانے کا ہمارا کتان کہیں بھی مقصد نہیں ہے بلکہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے جو ہیں ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ فوج کا جو پاکستان کے جمہوری معاملات پر جو مداخلت ہوتی ہے اس سے کیا نقصان ہوتا ہے ہم نے اس پر بات کی ہے تو صاحب زیادہ حامد خان نے بھی یہ واضح کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں باقیدہ یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف آج بھی اس ویڈیو کو آن کرتی ہے اب پاکستان تحریک انصاف کے کور کمیتھی نے اس ویڈیو کو آن کرتے ہوئے باقیدہ آن کیسے کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کور کمیتھی نے وہ اس طرح کہ آج جا کر ابھی آپ لوگ دیکھیں عمران خان کے ٹیوٹر آکون میں یہ جو ٹیوٹ تھا جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باقیدہ آن بھی کیا گیا ہے اور چند رہنماؤں نے خیر اس پر اور تھوڑا سوفت کارنر اپنانے کی وجہ سے ان کو مشکلات کا ساونا ضرور ہے جس میں بریسٹر گوہر ہیں عمر ایوب ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں رہوف حسن جو مرکزی ترجمان ہے وہ اس وقت افائے نے طلب بھی کیا ہے لیکن عمران خان کے سوشل میڈیا ٹیم نے ظاہر ایک کور کمیتھی نے اس کو آن کیا ہے تو اس وقت عمران خان کی آکون میں اس ویڈیو کو اس ٹیوٹ کو باقیدہ اس پر پن کیا جا چکا ہے اس سے یہ صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم اس کو ڈیلیڈ نہیں بلکہ ہم اس کو پن کرتے ہیں تاکہ ہر بندہ اس آکون کا ویزٹ کریں اور اس کو ضرور دیکھیں تو پاکستان تیاری کی انصاب عمران خان کے اس ٹیوٹر میں لگا ہوا جو ویڈیو ہے اس کو آن کرتے ہوئے اب اس کو ڈیفن کرنا بھی پاکستان تیاری کی انصاب نے شروع کر دیا ہے اب ذرا اس میں جو دو ٹوک موقع امنانے والے جو رہنوا ہے تیاری کی انصاب کے اس میں ایک تو سابق صدر پاکستان عارف علوی ہیں انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ عمران خان نے کہاں اس ویڈیو میں کوئی ایسی بات کی ہے جس سے فوش ملائن ہو یا پھر فوش کو نقصان پہنچے یا کوئی اور ایشیو بن جائیں انہوں نے واضح کر دیا کہ کہیں بھی یہ منچن اس ویڈیو میں نہیں ہے اگر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے حمود رحمان کمیشن ریپورٹز لازمی اپنے پڑھنی ہے تو اس میں کیا غلط ہے یہ واضح کیا جائے تو ایک تو صدر پاکستان سابق صدر پاکستان نے اس کو آن کیا اس کے ساتھ جو ہیں پاکستان تیریک انصاب کے وہ گلاغی ٹیم کی جانب سے بھی اس کو آن کیا جا رہا ہے اب پاکستان تیریک انصاب کے بریسٹر گوہر عمر ایوب اور پھر رہو فسن کی جانب سے اس میں سوفٹ کارنو سو اپنانے کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا ضرور ہے ایف آئیہ نے طلب کیا ہے لیکن اس پر آگے جا کر تیریک انصاب کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر مسلم ڈیگ مون کے مصدق ملیک اور اس وقت کے پی کے گورنر کی جانب سے فیصل کریم کنڈی کی جانب سے باقی تک کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تیریک انصاب اس پر معافی مانگے اور پھر اس ویڈیو کو فوری طور پر سوشل میڈیا سے ہٹا دیں لیکن اگر ماضی پر نظر دھوڑائی جائیں تو خود مسلم ڈیگ مون کے کئی رہنمائج اس میں مریم نواز اس میں آپ اندازہ کریں کہ احسن اقبال اس میں خواجہ ساتھ رفیق سمیت وہ چند رہنمائیں جو اس وقت حمود رہبان کیمیشن کی مثالیں دیتے ہوئے جو کچھ ہوا ہے مشرقی پاکستان کی علاہدگی کے معاملات کو لے کر اس میں دھوٹو کا انداز میں خود مسلم ڈیگ مون کے بہت سے رہنمائے اپنا موقع فاضح کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے ماضی سے کچھ بھی نہیں سکھا ہے جس کی وجہ سے آج ہم مزید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ خود پاکستان مسلم ڈیگ مون کے رہنمائوں نے اس معاملے پر بات کی ہے اب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے فوج کو ملٹ اسٹیبلشمنٹ کو دور رہنا پڑے گا اس کے بغیر پاکستان آگے کسی صورت نہیں بڑھ سکتا ہے اب جب پہ حمود الرحمان کیمیشن کی ریپورٹ ہر پاکستانی کو پڑھنے کی توفیق ہونی چاہیے تاکہ حقائق سے واقف ہو سکے اور پاکستان کیسے دو لخت ہو گیا یہ معلوم ہونا چاہیے اس کے مجرم کون تھے یہ پتہ ضرور ہونا چاہیے تو حمود الرحمان کیمیشن کی ریپورٹ پڑھنے سے میرے خیال میں کوئی روکتا ہے یہ بہت بڑی غلط بات ہے حمود الرحمان کیمیشن کی ریپورٹ آپ پڑھنا چاہیے تو آج بھی آپ جسٹ حمود الرحمان کیمیشن ریپورٹ آپ نیٹ پر سرچ کر رہے ہیں آپ کو ایک سیکنڈ میں مل جائے گی آپ ڈولوڈ کر کے پیڈیا فارم میں اردو ورجن اور انگلیس دونوں آپ پڑھے بھی سکتے ہیں اور تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے ہر پاکستانی کو پڑھنا چاہیے اور پھر بالخصوص اس پر وائلیشن کرنے والوں کو تو پڑھ کر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے کہ اس کو اندازہ کرنا چاہیے اس سے کیا نقصان ہوا کیا فائدہ ہوا کس کی وجہ سے ہم نے نقصان اٹھایا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے یہ جو آج پائنٹ شکوری کر رہے ہیں جو حکومت کے مزے لوڑ کر اپنی اپنی جے جے کروانے کے لیے اپنی خوشنودی حضل کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں یہ یہ قوم کے مجرم ہیں تو حمود الرحمان کیمیشن سے انکاری میں پاکستان طریقہ انصاف کی کوئی ترجمانی نہیں کر رہا بلکہ وہ حقائق ہیں جو یہ قیران اس میں اگر وہ مانگ رہے ہیں تو اس میں کوئی غلط بار نہیں ہے تو میرے خیال میں اس کو وجہ بنا کر کسی کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ بہت بڑی خیانت ہوگی اگر کوئی اس پر سیاست کر لیتا ہے یا پھر پانچ سکورنگ کرتا ہے تو بہت بڑی منافقت کر لیتا ہے تو حمود الرحمان کیمیشن کی ریپورٹ پبلک ہونے کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ میں بہت سے سیاسی رنواؤ نے اس سے پہلے بھی وہ ڈیمانڈ کر چکے ہیں اس کو پبلک کرنا چاہیے اس پر بات ہونے چاہیے اس پر ڈائلاغ ہونے چاہیے تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرش نہیں ہے اسی کے ساتھ اپنے میں زبان آکل حسین کو دیجئے اجازت اللہ لیے